میں ہوں شرین اگر میں اپنی پارٹی کے ادھیاکش الطاف بخاری جی کے یہاں بخاری جی سن مارک کے ڈیجیٹل میں آپ کا سواگت ہے ممشکار میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کو بنی چار سال ہوگا اور اس سے میں لوگ سبح چناؤں میں اور کسی کی بھی اتنی چرچہ نہیں ہے جتنا کی نیشنل لیول پر آپ کی بہت زیادہ چرچہ ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ چرچہ اس لیے ہے کہ ہم جس وقت سامنے آئے وہ حالات شاید کافی مختلف تھے وہ ایسے نہیں تھے جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں دکانیں بانتی لوگوں میں مایوسی تھی پتہ نہیں تھی کل کیا ہونے والا ہے کوئی آٹو نہیں چل رہا تھا کوئی منی باس نہیں چل رہی تھی کوئی بھی چیز نہیں چل رہی سب زندگی مفلوش ہو چکی تھی ہم سامنے آئے ہم نے کہا ہمارے لوگوں کو اس وقت ہماری ضرورت ہے مجھے نہیں لگتا دماغ کا فیصلہ تھا وہ دل کا فیصلہ تھا اور دل سے لیے گئے فیصلے ultimately صحیح ہوتے ہیں ایک سامنے تھا کہ آپ مفتی محمد سعید صاحب کے بہت لزدیکی تھے انہوں نے آپ کو ٹریننگ دی راج نیتی کی اور آپ پارٹی میں بہت سال رہے پارٹی نے بھی آپ کو بہت کچھ دیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا پھر آپ نے اپنی پارٹی بنائی اور اب آپ جو کی گھاٹی ہمیشہ ویروض کرتی رہی اور خاص کر بیجے بھی کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہیں دو چیزیں ہیں میں تو پولیٹیشن کبھی تھا نہیں یہ صحیح ہے مجھے مجبور کیا گیا دو ہزار چودہ میں کہ آپ لڑو کہ شہر میں ایک چہرہ دینا ہے اگر میں اس وقت چہرہ ان کے لیے تھا تو آج بھی تو وہی چہرہ ہوں ان کو بھی میں نے نیراش نہیں کیا میں نے سیٹ نکال کر دی سیٹ چیٹ لی دو ہزار اٹھار میں جب نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس ایک ساتھ ہوئے مجھے جوئنٹ چیف منسٹریل کنڈیٹ بنایا گیا وہ دو الگ بات ہے اس وقت مسٹر ملک کی فیکس مشین خراب ہو گئی اگر میں اس دن الطاب بخاری اچھا تھا آج الطاب بخاری کیا زبگورہ ہو گیا کیا تب الطاب بخاری چیف منسٹریل شپ کے لائق تھا آج نہیں ہے تبھی تو تین ہی سال میرے سیاست میں ہوئے تھی تو آپ اس چناؤں میں آپ نے دو اپنے امیدوار ہوتا رہے ہیں یہ کانانتناو سے اور اکشری نگر سے آپ اس کو کیسے درکٹر ہمارے لئے اس وقت یہ ہے کہ جو ٹردیشنل پارٹیز ہیں ان سے ہمیں ناجات ملے جامو کشمیر کے لوگوں کے لئے بھی اس وقت پریوریٹی وہی ہے تو اس پریوریٹی کو مد نظر رکھے ہم اسی کے حساب سے فیصلے لے لیں گے وہ تو نمبر ایک ہے نمبر دو چیلنج تو ہر ایک الیکشن ہوتا ہے ہماری ایک نئی جماعت ہے چار سال میں ہمارے پاس ورکر بہت پرانا نہیں ہے لیکن ہم کچھ نیا لے کے آیا ہیں جو ہم نے چار سال میں لوگوں کو بولا مجھے ایک سب سوال یہ کرتے ہیں بھئیہ سچ کی سیاست کیا 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 ہوتی ہے میں کہتا ہم سچ کی سیاست ہوتی ہے جو سچ آپ لوگوں کو بولو سچ یہ ہے یہ ہمارا مقدر ہندوستان کے ساتھ لکھا گیا ہے ہمیں جو ملنا ہے دلی سے ہی ملنا ہے ہاتی تھی کہ اگر دھارا 370 ہٹی تو بھاتی میں آب لگ جائے گی خون کی ندیاں بچائیں گی لیکن اس کو بہت اچھا سے ہینڈل کیا گیا اور شانتی سے ہٹی دھارا اور کچھ ایسا ہوا نہیں میں کریڈٹ دوں گا سچ کیورٹی فورسز کو اور لوگوں کو لوگوں نے شانتی کا راستہ اپنایا انہوں نے کوئی وائلنس کی طرف نہیں کیا اور سچ کیورٹی فورسز ٹرگر ہٹی نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوا رہا اس کے لئے ادمنیسٹریشن کہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا آج تو ہم سب کو ماننا پڑے گا سپریم پورٹ نے کہا کیا کہ سکتے ہو محبوبا جی جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ابھی بھی اس دنیا میں رہتے ہیں ہمیر لوگ تو لگتا تھا کہ وہ شاید کچھ بادل گئی ہیں میں آپ کو محبوبا جی کی سٹیٹمنٹس دیکھاؤں گا محبوبا جی کہتی جب میں پریشان ہوتی ہوں تو میں کانسلنگ کے لیے میرے پاس پڑا ہوا ہی ہے میرے پاس پڑا ہوا ہی ہے ابھی آپ کو دکھا ہوا ہوا ہی ہے تو آج کیا وہ محبوبا جی بدل گئی کہ محبوبا جی بدل گئی کہ آج محبوبا جی کا اعلائنس نہیں ہے رشتے تو اعلائنس کے ساتھ نہیں بدل گئی پولٹیکس بدل سکتی ہے بندہ تو وہی ہے نا مسٹر موڈی مسٹر موڈی تین چیزیں اسی ہیں جس کو لے کے یہ کہا جاتا ہے دھارہ تیو سو سکتر ہٹا تین طلاب اور پھر رام مندل یہ ہندو اور مسلم ووٹ کا پولرائزیشن ہے اور گھاٹی میں تو 96% مسلم ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تین سو ستر پہنتیس ای پہ ہمیں کسی کو خوشی نہیں ہے یہ بات تو جو سچ ہے لیکن اس کا جو مطن دل تھا وہ تھا پروٹیکشن آف جو پروٹیکشن آف لینڈ تو ہم نے آرڈر اسی موڈی صاحب سے ہی لائے نمبر ایک نمبر دو جو پروٹیکشن آف لینڈر کبھی اثر انداز ہندوستان میں کیا ہوتا ہے ہم پہ اثر انداز نہیں ہے ہمارے ہم اندر تھے اندر ہیں اندر رہیں گے اور ہمیں کبھی اس چیز سے کبھی یہ کچھ نہیں ہوئے اور اگر کوئی ریفارم ہے کوئی ریفارم کی جائے یہ میں بتاؤں آپ کو پہنتیس اے دارہ میں ایک ایسا تھا کہ لڑکیوں کو جب شادی وہ باہر کریں گے تو جب شادی وہ باہر کریں گے یہ تو قرآن کے اگنسٹ ہے یہ نہیں جانسٹ ویلیوز ڈیموکراتک ویلیوز ایونی قرآن یہ ریٹن اگر آپ مذہب کی بات کریں گے یہ کون سا جائز ہے کہ ہم کہیں گے ایک رشتہ تلات 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 ٹھیک ہے نارم اب ایک پروشیجر بنایا گیا ہے پہلا بیج ہوگے پھر ایک مہینے بعد دوسرا بیج ہوگے پھر ایک مہینے بعد تیسا بیج ہوگے یہ تو ریفارمس چلیں چلتی ہی رہیں گے لوگ سبھا چناو کے یہاں گھاٹی میں اس پہ کوئی اثر نہیں ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے جو نتیجے ہوں گے کیا وہ پی ڈی پی اور ایل سی کا بھوششے گھاٹی میں اور اپکمنگ ریجنل پارٹیز کا بھوششے تیکھ کریں گے دیکھئے دو چیزیں میں بتاؤں گا ایک نئی سیاست کا آگاز ہے اس کو کھالی الیکٹورل سیاست کے نظر سے ہی نہیں دیکھئے آپ یہ دیکھئے نارمل سی جو لوگوں نے راستہ نارمل سی کا چوز گیا ہے ڈی آر فائنڈنگ بینیفٹس آگاز ہے موسیقی موسیقی